احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم کیا ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں سب سے اچھا ہونا ایک عمل نہیں بلکہ عادت ہے یہ مشہور فلسفی کا کہنا ہے جو چیزیں ہم بار بار کرتے ہیں اس میں ہم بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں تو اپنی عادت بنا لیں ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا begin with the end in mind چلنے سے پہلے منزل کا تعیون ہو جائے تو پھر راستہ سیلیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اگر ہم غلط رستے پر پڑ جائیں تو کتنی بھی دعائیں مانگیں منزل تک نہیں پہنچ سکتے تو ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کونسا رستہ اتیار کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں سوچیں گے تو آپ گمشدہ غیر حقینی پریشان صورتحال میں اور بدحفاظی کا مظاہرہ کریں گے تو پیارے بچوں ایک ہی رستہ سیدھا رستہ ہے وہ ہے سچ کا رستہ جس کی ہر نماز کی رکعت میں ہم تقرار کرتے ہیں اور یہ رب کائنات اللہ رب العالمین کا بتایا با رستہ ہے تو سچ کے رستے کو اختیار کریں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ایک بس کی سواری تینوں بچے ہر روز اپنے والد کے ساتھ باہر جاتے ہیں دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا جب ایک دن بس دیر سے آئی تو یہ مشکل الفاظ کے معنی ہیں ان کو آپ نے خود لکھ کر یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو انگلیس سمجھ آسکے وہ بس پہ جانا بہت پسند کرتے ہیں وہ بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو روڈ پہ چلتا ہوا موٹر بائک اور کار کو بھاگتا ہوا دیکھ سکیں تو یہ آپ الیدہ الیدہ ہر معنی یاد کریں گے ایک دن بس دیر سے آئی فاردر گوٹ اپ آر آف چاکلیٹ ایچ فار علی آمنہ ان سارا ان کے والد نے ایک ایک چاکلیٹ کا ٹورہ تینوں کے لئے خریدا اس نے کہا کہ تم انتظار کرو میں ٹکٹ خرید کر لاتا ہوں جب تم گھر سے باہر ہو تو تمہیں اجنبی سے بات نہیں کرنی ہے اور نہ ان کے ساتھ کہیں جانا ہے کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اس علی آمنہ ان سارا ورسٹنگ آن ڈا بینٹ ا سٹرینجر کیم تو دن ان سید ہیلو دو یو نو ویر اس دا کینٹین اس آئی ایم تھسٹی آئی ایم تھسٹی بچو تمہیں پتہ ہے کہ کینٹین کہاں ہے مجھے پیاس لگیا اور میں کچھ جوس وغیرہ پینا چاہتا ہوں علی پوائنٹڈ ان دا ڈیریکشن آف دا کینٹین ان سید یایس بہائنڈ دا ٹکٹ بووت علی نے کینٹین کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ٹکٹ بووت کے پیچھے ہے یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے دا سٹرینجر سیڈ کیا تم میرے ساتھ آ سکتے اور مجھے دکھا سکتے ہو علی سڈنلی ریمیمبرڈ اس فادر ایڈوائیس اور پولائٹلی ریفیوز علی کو اچانک یاد آیا کہ اس کے والد نے کیا نصیب کی تھی اس نے شہستگی سے انکار کر دیا ہینک ہینک went the horn of the bus just then the bus entered from the gate and they heard their father's voice hurry up children the bus is here he said اچانک انہیں بس کے ہان کی آواز آئی اور ان کے فادر کی آواز آئی کہ بچوں جلدی کرو بس آگئی ہے the three children happily got up from the bench and rushed towards their father تینوں بچے خوشی سے اٹھے اور اپنے باپ کی طرف چل پڑے they were going to ride the bus again وہ بس کے اوپر سوار ہونے لگے تھے تو پیارے بچوں کیا آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی کیا ہے happiness is to follow the قرآن and سننا ہر بندہ جو آنکھیں بند کر کے اس رستے پر چل رہا ہے اس کو نہیں فالو کرنا چاہیے بلکہ think of a star stop think act and review جو بھی کام آپ کریں ایک ستارہ کے معامل سوچیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں سوچیں کیا میں سنت کو follow کر رہا ہوں تو آپ اللہ اور اس کے نبی کی خشنودی پائیں گے تو جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو follow کریں تو سو شہیدوں کا ثواب ملتا اسی طرح آپ نے اگر بس کی سواری کرنی ہے تو اس سے پہلے سوار ہونے کی دعا یاد کر لیں بہت چھوٹی سی دعا ہے سبحان اللہ زی سکھر اللہ نحاظ وما کننا لہم اکرنین واننا الہا ربین اللہ منکلیون اللہ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے میں قبضے میں کیا اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرح پلٹنا ہے تو پیارے بچوں یہ star کا آپ بار بار ریپیٹ کریں گے تو ہر کام سنت کے مطابق کرنا آپ کا آپ کی عادت بن جائے گی اور آپ بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے want to see more watch want to see more watch the next video on comprehension of this story now subscribe this video like and share